پاکستان کے وزیراعظم شہبا شریف نے ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد سینیارٹی لسٹ میں موجود سینر ترین جرنل لیفٹرن جنرل آسیم منیر کو پاکستان کا ستروہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جبکہ لیفٹرن جنرل ساہر شمشات مرزا کو چیئرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی تائینات کرنے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے صدر مملکت عارف علوی نے اس پر دستخط بھی کر دی ہے اور یوں لیفٹرن جنرل آسیم منیر نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف بن گئے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پیلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ دی رہیں ناظرین جنرل آسیم منیر کا آبائی تعلق راولپنڈی کے علاقے ڈیری حسن آباد سے ہیں جنگ گروپ سے منسلک سینر صحافی حافظ طاہر خلیل کا کہنا ہے کہ ان کے والد حافظ خلیل احمد جنرل آسیم منیر کے استاد ہیں جنرل آسیم منیر کے والد سعید سرور منیر راولپنڈی کے علاقے لالکڑتی کی سکول میں پرنسپل تھے انہوں نے اپنے محلے میں مسجد بنوائی تھی جہاں حافظ خلیل قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے جنرل آسیم منیر نے انیس سو چورتر میں ان کے پاس قرآن مجید کو حفظ کیا تھا انہوں نے قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد سکول میں داخلہ لیا تھا جنرل آسیم منیر کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور تھا آسیم منیر کو فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی تیسے بٹالین میں کمیشن ملا تھا اور پاکستان کی فوج کی ان افسران میں سے ہیں جو آفیسر ٹریننگ سکول یعنی او ٹی ایس کے ذریعے آرمی آفیسر بنے ان کا تعلق منگلہ کے ستروے او ٹی ایس کورس سے ہے ناظرین جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر گجراوالا اور ڈی جی ایم آئی سمیت کئی اہم حضو پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں جنرل آسیم منیر اس ترقی اور موجودہ تیناتی سے قبل ایک تھری سٹار جنرل کے طور پر کواٹر ماسٹر جنرل کے طور پر جی ایش کیو میں تینات تھے انہیں ستمبر 2018 میں لیفٹرنس جنرل کی عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی انہوں نے 27 نومبر 2018 کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر چارش سنبھالا تھا ان کا آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر دور تاریخ میں مختصر ترین دور سمجھا جاتا ہے صرف نو ماہ بعد ہی انہیں اس وقت کے وزیر عظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا ان کے جگہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی سائی بنایا گیا اور انہیں کور کمانڈر گجرہ والا تائینات کر دیا گیا تھا وہ دو سال تک کور کمانڈر گجرہ والا رہے ناظرین اس سے قبل وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور فورس کمانڈر ناظرین ایریاز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ وہ بطور لفٹرنڈ کرنل کے طور پر سعودی عرب میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں تائیناتی کے دوران ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے سینر صحافی مجید نظامی کے مطابق آسم منیر پاکستان کی عسکری تاریخ میں پہلے آرمی چیف ہوں گے جو دو انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی آئی سائی اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کر چکے ہیں معروف علمدین مفتی تقی عثمانی نے اپنی ٹویٹ میں جنرل آسم منیر کی تائیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک حافظ قرآن آرمی چیف کا تقرر ہو رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی آرمی چیف اپنے فرائض کی ادائیگی میں قرآنی آیات کو مد نظر رکھیں گے موسیقی